اتنے بھی شکر ہے وہ آدھی واسی جندہ ہے آپ کے پاس دو اکڑ جمین ہے کسی کے پاس پاس اکڑ جمین ہے کسی کے پاس پچاس اکڑ جمین ہے یہ جمین آپ کو سرکار نے نہیں دیا ہے اگر ٹینٹے امامہ نے تو سرکار کو بھی جمین دیا ہے کہ وہ آدھی واسیوں کو نہیں سرکار کو بھی جمین دیا ہے میں نے سناوں کچھ لوگ ٹینٹے امامہ کے بارے میں بول رہے تھے کہ بھائی یہ تو ڈھکیٹ تھا ٹینٹے ماما کو چھوڑ تھا تو میرا ان سے سوال ہے اب میں ثابت کر کے بتانے تو ہم ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ ٹینٹے ماما اس دیش کا ریئر باپ ہے جس کو آپ آدیواسی سمجھتے ہو وہ آدیواسی آدمی کوئی کام آدیواسی نہیں تھا ساتھیوں اس دیش کی ستر پتشک لڑائے آدیواسیوں نے لڑی ہے سب سے جادہ نڑائی آدیواسیوں نے لڑی ہے یہ جو نڑائی کے بھروں سے آپ لوگ کے پاس جمیل نے دکھائی دے رہی ہے یہ ہمارے پروجو کی وجہ سے ہے یہ کوئی نیتا اور پانٹی کی وجہ سے نہیں ہے یہ سماج کے صحیح لوگ کی وجہ سے ہے پورے وشو میں آج وشو آدیواسی دیواسے کر کے یہ بولنا جلوڑی ہے پورے وشو میں پائیتیس سال تک کے ہتھیار بند لڑائی لڑنے کا جو ریکارڈ ہے کسی آدمی کے نام پر نہیں ہے جو ٹنٹے اماما کے نام پر ہے اور یہ لوگوں نے تو انہیں جو سے ہاتھ ملا لیے تھے یہ انہیں جو کے ساتھ میں رہ کر ان کے ساتھ مقبلی کر دے تھے لیکن ٹنٹے اماما نے اس سماج کی سچی لڑائی لڑا یہ جو پتلا آپ کے بیچ میں آ رہا ہے ساتھی اور ایک سو ساٹھ سال کے بعد میں ٹنٹے بھی لگ کو سمجھ میں آ رہا ہے اب تعلی کوئی نہیں بجائے گا کیونکہ یہ تعلی بجانے والی بات نہیں ہے میرا سوال ہے ایک سو پچاس سال تک کے ٹنٹے اماما کا نام چھپایا کیوں گیا اس کے اتحاس کو چھپایا کیوں گیا اس کے ونسجوں کو اس کا اتحاس بتایا کیوں نہیں گیا اس میں سبھی پارٹی کے لوگ سامل ہیں یہ سڑیت رہا ہے آدیباسیوں کو ان کے پاکوان سے نہیں ملایا گیا ارے جس بھگوان نے آپ کو جمین دیا جس بھگوان کی وجہ سے آج آپ نوکری میں آئے جس بھگوان کی وجہ سے ہماری ماں مہنوں کے بدن پر کپڑے ہیں اس بھگوان کو انہوں نے بھولانے کا سیدیندر کیا ہے ایک سو پچاس سال بعد کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو معلوم بھی نہیں ہے ٹنٹے اماما کون ہے ساتھیوں میں ٹنٹے اماما کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے تو بہت لڑائیا ہوئے ہیں دیش گانڈی جی نے بھی کیے سبات چنگر بوس نے بھی کیے بھگت سنگھ نے بھی کیے اور انہے پلانتیکاریوں نے بھی کیے لیکن جو لڑائی ٹنٹے اماما نے اس دیش میں لڑی ہے اس لڑائی کو کسی نے نہیں لڑا بیسی لڑائی کسی نے نہیں لڑی یہ جو سیادری کا پہاڑے وہاں سے جتنا سکوڑا کا شتر ہے ملیستان بھیلوانا کونوانا اور گوڑوانا یہ جو شتر ہے اس شتر کا سب سے بڑا بھگوانی آنے ٹنٹے بھیل یہ ایسا نام نہیں ہے یہ اس دیش میں آدیباسیوں کو تباہ جا رہا تھا ہم کو تو یہ لوگ بات کرنے کی بھی اوقات نہیں تھی ہماری آج جو آدیباسی نام آپ کو ملا ہے یہ ٹنٹے اماما تھی بھروسے ہے یہ گل سامنڈا کے بھروسے ہیں راگو جی بھانگ رہے کے وجہ سے یہ جبنے آدیباسی لوگ ہیں آپ ابھی آپ نے آپ کو سیڈلڈ رائی بولتے ہیں ہم سیڈلڈ رائیب نہیں تھے بھائی یہ لوگوں نے ہم کو کرمینل رائیب بولا کرمینل یعنی گناگار اور رائیب یعنی آدیباس گناگار آدیباس دکیت آدیباس ودروہی آدیباس جو لوگوں نے یہاں کے کنجی پتی لوگوں نے یہاں کے اچھے ورنی لوگوں نے انگلے جو سے ہاتھ ملایا یہ جانتے نہیں کہ آدیباسی اپنا راج مانگ لے گے یہ اپنی جلجبین جنگل کو مانگ لے گے اس لیے انہوں نے آدیباسیوں کے سامنے ایک شبد لگانے کے لیے کہا بریٹیسوں کو گورنمنٹ کو انگلے جو وہ شبد تھا کرمینل ٹرائب کرمینل ٹرائب کا مطلب ہوتا ہے گلے گاری جمعہ جو گلے گار ہے اس کو سرکاری نوکری نہیں ملتی تھی اگر آپ کے اوپر ایک بھی گناہ داخل ہے پولیس چیشن میں تو آپ کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی جب یہ بات کنٹ اماما کون کے سس سے رینگا کورکو نے بتایا کہ بھگوان ہمارے سماج کے لوگوں کو تو سرکاری نوکریہ نہیں ملے گی ایک بات آپ کے دماغ میں دالنا چاہتا ہو کہ اس وقت ہول کر سمراج جی اور انگریجی سمراج جی دونوں مل کے راج کر رہے تھے مدبردیش پوری آدھیباسیوں کی جمینے یہاں کی پیسوائیوں نے لے لی تھی جمینداروں نے لے لی تھی آدھیباسیوں کو جینے کبھی حق نہیں تھا جب بھی کسی آدھیل کا نام آتا تھا بلالہ کا نام آتا تھا باریلہ کا نام آتا تھا تو کرمینل ٹرائپ بولتے تھے کرمینل ٹرائپ کا مطلب ہوتا ہے گنے گار ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم نے انگریجیوں کے خلاب میں لڑ رہے تھے جو جو لوگوں نے انگریجیوں کے خلاب میں لڑا ان کو کرمینل ٹرائپ بولت بل کرمینل ٹرائپ بولت بل کے اندر میں انہوں نے تالے ساتھیوں سچا یہ ہے کہ جو کرمینل ٹرائپ تھا وہ یہ اس دیش کا سوطنطرے سنانی ہے یہ لوگوں نے ہم کو دبایا اس وقت بھی ہمارے لوگوں سے جمینیں چھین جاتی تھی اموٹھا لگا لیتے تھے ہمارے ہمارا آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا یہ بات رنگا کورکو نے بھگوان ٹنٹے بھیل کو بتائی ٹنٹے بھیل نے بولا کہ ٹھیک ہے میرے کو دو دن کا سمیح دیجئے دو دن بعد میں ٹنٹے ماما نے بتایا کہ جاؤ انگریجی حکومت کو بول دو کہ اگر ٹنٹے ماما کو پکڑنا ہے تو آدھیواسیوں کو پولیس میں بھرتی کرنا پڑے گا یہاں سے بریٹیس گورنمنٹ میں یہ بات گئی انگلینڈ میں وہ بیل پاس کیا گیا کہ نہیں آدھیواسیوں کو بھی یعنی کرمنل ٹرائپ کو بھی سرکاری نوکری بھیلنا چاہیے پہلی بار بھارت سرکار کی طرف سے مدد پردیس گورنمنٹے سی پی اینڈ برار گورنمنٹے گیارہ سو آدھیواسیوں کو پولیس میں بھرتی کی اور وہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا آدھیواسیوں کو سرکاری نوکریہ ملی نہیں تو آپ کو سرکاری نوکری بھی نہیں ملنے والے تھی جو آدھی کاری بن گیا ہے جو کلکٹر بن گیا ہے جو ڈوکٹر بن گیا ہے انجینئر بن گیا ہے کرمچاری بن گیا ہے اس نے اپنے چھاتے پہ ہاتھ رکھے اس دیش کا اتیاز جاننا چاہیے کہ صحیح میں اس کو نوکریہ کئی سبلی اس کو ہری ڈی ٹری ایکٹ بولتے ہیں اس کو ونسج اس کا باپ چور ہے تو لڑکا بھی چور بیٹا ڈکیت ہے تو لڑکا بھی ڈکیت ایسا بھیلوں کو گونڈوں کو مادیو کوڑیوں کو بارے لاکو بلالا کو ایسا بولا جاتا تھا یہ لوگ کچھ کیا اگر کسی اچھے ورنے آدمی نے کچھ کیا تو وہ سودندر سنانی اور آدھی باسیوں نے کچھ کیا تو وہ کریمنل ڈرائیب یہ بریٹیس گورنمنٹ نے کریمنل ڈرائیب کو دیکھتے سے ہی مارنے کا بل پاس کر دیا تھا یعنی ایک بھی آدھی باسی دکھا تو اس کو گولی سے مار دے ایسا بل دیش میں کسی جماعت کے خلاف میں پاس نے کیا گیا جو آدھی باسیوں کے خلاف میں پاس یہ بل ختم ہوا اس دیش میں تنٹی ماما کی مہرمانی ہے آپ جو آج نوکلی پہ ہو پڑھائی کر رہے ہو سکولرشپ کر رہے ہو لے رہے ہو ڈاکٹر بن رہے ہو انجینئر بن رہے ہو تھے تیاں مل رہی ہیں آپ کو ون جمین کے پٹے باٹ رہی ہے گورنمنٹ یہ گورنمنٹ ابھی باٹ رہی ہے ہمارے تنٹی ماما نے تو ایک سو پچاس سال پہلے بار دیا تھا یہ یہ جو نام ہے یہ آدھی باسیوں کا بھگوان ہے بھگوان سے بڑی چیخ ساتھیوں ہکارد راجہ ہے اور راجہ آپ کو جمین دے رہا ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس جمین ہے وہ راجہ ہے لیکن تنٹی ماما نے تو آپ کی جمین یہاں کے جمین داروں سے چھینو اور آپ کو لوٹایا دبل کام کیا ہے یہ کام کون سے بھگوان نے آپ کے لئے کیا ہے میرے کو بتائیے کون سے بھگوان نے کیا ہے آپ کے لئے دوسروں سے جمین چھین کر آدھی باسیوں کو جمین لوٹانا یہ جو پانچویہ نسوچی کے آپ لوگ بات کر رہے ہیں یہ تنٹی ماما کی نواندولن کا حصہ ہے اس وقت تنٹی ماما آدھی باسیوں کو مالک بولا کرتے تھے مالک ہوتا ہے یہاں کا مالک یہاں کی جل جمین جنگل کا مالک مالک یعنی آدھی باس مل نواندولن یہ لوگ سدی انتر رچ رہے ہیں یہ آدھی باسی کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کوئی آدھی باسی کو پہلے یہ لوگ مل نواندولن باسی بولتے تھے اب آدھی باسیوں کو آدھی باسی بولنے لگے تھے اب کچھ لوگ الپ بندھی کے لوگ جو اس جمین پہ خبجہ مارنا چاہتے ہیں وہ آدھی باسیوں کو مل نواندولن اور آئی سی چھپ چاپ رہیں گے ہم تو پاس سال بعد سورگواسی بولیں گے تالی بجانے والی بات نہیں ہے ایک سڑی انتر اپنے آدھی باسی سماج کے ساتھ چل رہا ہے ایسے وقت جب پورے دیش پہ آدھی باسی سماج کا جو شتر ہے وہ چل رہا ہے آج آدھی کے سپائزٹ سال ہو گئے ابھی تب کیا ہم کو پانچ گئے وہ سچی کہہ دی کہ آپ نہیں ملے آج آدھی کے پیسٹ سال ہو گئے بھارت سرکار نے ابھی تک کے ٹینٹے موموں کو اتیاز کا حصہ نہیں بنایا آج بھی ان کی ریکارڈ میں ٹینٹے موموں کو کرمنل رائی بولا گیا ہے شہید کا درجہ نہیں ملا میں تو آئی سے کئی آنڈو پانڈو آئے ان کو انہوں نے یہاں کا شہید کا امتیکاری بنا دیا جنہوں نے انگلی بھی نہیں کٹا ہے ان کا نام انہوں نے شہیدوں کی لیچ میں لگ دیا کے خلاف میں لڑی ہے ہم کو کبھی سیٹیفیکیٹ نہیں ملا کیا حال ہو گئے ہمارے ہمارے سماج کا آدمی دو کی روٹی کے لیے موتاج ہو گیا دس ایکڑ جمیل ہے لیکن دوسرے راجے میں جا کے مزدوری کرتا ہے اس کو کھانا نہیں ملتا ہے اس دیش میں سب سے زیادہ بھوک سے مرنے والا کون تو آدھی بس اس دیش میں سب سے زیادہ بے روجگار کون تو آدھی بس اس دیش میں سب سے زیادہ جیل میں کون تو آدھی بس اس دیش میں سب سے زیادہ گریب کون تو آدھی بس آدھی بس اس سماج کو گھیر کے رکھ لیا گیا ہے کوئی آب 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 آتا ہے تو اس کی باپ بڑے جم کیا ہوتی ہے کوئی بھی آنڈو پانڈو آکے ہمارا نیتا بننے کی کوشش کرتا ہے آبے رامدہ بابا کو بولو نا آدھی باسی سماج کی مہیلہ کے جیسے چھے فٹ کا گھڑا کھول دے ابھی پتہ چلی لائیں گا اس کو یوک کس کو بولتا ہے آبے ہم اس قوم کے لوگ ہیں جس نے محنت کرے بھی گا روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا ہے ہمارے آدھی باسی آدمی نے کبھی بیمانی نہیں کیا ہے وشو میں سب سے زیادہ اگر آدھی باسی پہچانا جاتا ہے تو اماندادی کے لئے محنت کے لئے اور سندرش کے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آدھی باسی سماج ہے اس کو کیسی بھی میکھو بنا دیں گے تو یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو اب یہ صرف ایک گھنٹا لگے گا آدھی باسی بچے کو ٹھنٹیا بھیل بننے کے لئے پھر سمونڈا بننے کے لئے آپ سوچ سکتے ہو جب ایک گھنٹیا بھیل نے پولیس سرکار کی ایسی تیزی کر دا لاتا ان کے ٹھنٹیا لگا دیئے تھے تو اتنے سارے ٹھنٹیا بھیل اور بھیل سمونڈا ہے کیا ہوگا ان کا کسی کے بھروس سے نہیں جینا ہے ہم کو اپنی سماج کی سماجی طاقت کھڑی کرنی ہے ہم کو بتانا ہے کہ نیتا سے بڑی پارٹی سے بڑی یعنی ہمارا سماج جو ہم کو ٹھنٹیا ماما نے بتایا ہے جو ہم کو بھیل سمونڈا نے بتایا ہے جو ہم کو راگو جی بھانگنے نے بتایا ہے بابروں شیڑما کے نے بتایا ہے تلکہ مانجھی نے بتایا ہے بھائیو ہم بھٹک گئے تھے ہم اپنے بھگوان کے ساتھ بیمان ہوگے ایک سو چالیس سال بات میں ہم کو بتا چل رہا ہے کہ ہمارا باپ کون ہے ہمارا بھگوان کون ہے کیونکہ دبا کے رکھے تھے یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ صحیح میں اتیاز تو سچا اتیاز سے وہ آدھیباسیوں کو سمجھ میں آئے یہ بتایا ہی نہیں چاہتے تھے ہمارے اسی پردیش میں اسی علی راجپور میں آدھیباسی لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے منی لگتی ہے تب سالہ کوئی آدمی بات نہیں کرتا ہے اب کون سے سماج کی لڑکی کو بیچا جا رہا ہے اب یہ برداستی ہوگا ہم کو بتانا پڑے گا کہ ہم ٹنٹے ماما کے خون کے لوگ ہیں ہم کو بیچنے کی تو چھوٹ سالے کھریدنے کی بھی اوقات نہیں ہے کسی کے ہماری ماں بہنوں کو دیکھ کر ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ یہ آدھیباسی سماج کی لڑکی ہے اس کے ساتھ کچھ بھی کر دو اس کے سماج کے لوگ تو گھنڈو ہیں ہم کو ثابت کرنا ہے کہ یہ سماج اب اپنی ماں بہنوں کی رکشہ کرنے کیلئے رکھتے پہ آئے گا اپنے عدکاروں کی رکشہ کرنے کیلئے رکھتے پہ آئے گا یہ کسی پارٹی پہ نربان نہیں رہے گا یہ کسی نیتہ پہ نربان نہیں رہے گا یہ ہمارے شہیدوں کے وچاروں کا اندولان دائے گا بھائیو ایک نیوز اور بتاتا اب ہمارے آدھیباسی بھائی لوگ جن کے پاس کام نہیں ہے بچارے آٹھ سو روپے میں خون بیچ رہے ہیں اپنا خون بیچتے ہیں آٹھ سو روپے میں اور وہ پیسے لا کے اپنے بچوں کے لئے راشن بھر لیں ایسی حالت آدھیباسیوں کی کیوں ہے دوسروں کی کیوں نہیں ہے 35% آدھیباسی لوگ راجے کو چھوڑ کے بچارے دوسرے راجے میں چل گئے ہیں اور دوسرے راجے سے لوگ یہاں بس رہے ہیں اور یہاں کا آدھیباسی دوسرے راجے میں جا رہا ہے کہیں تو بھی گڑھ بڑھ ہے یہ آدھیباسیوں سے مقت کرانا چاہتے ہیں مدی پردیش کو لیکن ہم کو بتانا ہے یہ آدھیباسیوں کا جل جبن جنگل تھا ہے اور رہے گا یہاں آدھیباسی ہی راج کر سکتا ہے جو آدھیباسیوں کی بات کرے گا وہ ہی مدی پردیش میں راج کرے گا ایک ایک بچہ ایک ایک گاؤ ایک ایک مہلہ اپنے اپنے گاؤں میں جا کر اس بات کو بتانا ہے آپ کو کہ یہ سرکار یہ ساشن و ساشن سپریم کورٹ کی بھی نہیں مانتا ہے دوہجار دنس دوہجار گیہروں میں ایک بھیل بھائی کو مہاراست میں ننگا کر کے گھمایا گیا تھا وہی بھائی کے اوپر میں سپریم کورٹ نے ججوین دیا ایک نرلے دیا اور بولا کہ آدھیباسی جنگل ٹائم نہیں ہے یہ اس دیش کے مالک ہے یہی کے مولنی واسی ہے اور آدھیباسی ہی بھارت کا مولنی واسی ہے لیکن یہاں کی گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار رہی ہے ان کی نیت میں سکھ ہے یہ لوگ بشوہ آدھیباسی دیباس اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ ان کو مجبوری میں جا کے سیوک راستن میں بولنا پڑے گا کہ ہاں بھارت کا مالک آدھیباسی ہے یہ بولنا رہی چھتے ہیں ان کا دل بہت چھوٹا ہے چھینہ بڑا ہے ان کا لیکن دل چھوٹا ہے یہ آدھیباسیوں پہ کھل کے بات ہی نہیں کرنا چاہے کیونکہ یہ بھوکے ننگے آدھیباسیوں کو دیکھ کر ان کو ایسا لگتا ہے میں اس کو دیش کا مالک بول دوں تو پھر میں کون ہوں یہ سنیتر پوریس برسوں سے چل رہا ہے بھائیو تین لاکھ ایکٹر جمین تین لاکھ ایکٹر جمین کسی سرکار نے کسی راجہ نے اور کسی بھاگوان نے نہیں دیا آپ کو جمین آج جو تمہارے سامنے ساتھ بارہ آئے یہ تینٹیا ماما کی دین ہے اور اسی تینٹیا ماما سے پریلیت ہوا تھا برسا مندہ جب برسا مندہ کی عمر چودہ سال کی تھی تب اس نے ایک آنٹیکل پڑا تھا جب تینٹیا ماما کو یہاں سے جیل سے پکڑ یہاں سے قید کرے لے جا رہے تھے جبل پور جیل تک ایک ایک اسٹیشن پہ جتنے لوگ آپ کھڑے ہیں نا اس سے دبل لوگ تینٹیا ماما کے درشن کے لئے کھڑے تھے اسٹیشن پہ بھاگوان کی بھی درشن کے لئے اتنی لوگ نہیں کھڑے تھے چند tengoتیا ماما کے درشن کے لئے کھڑے تھے ایک ایک جگہ پر ایک بریٹیس اکبار کے ایک لائٹر نے لکھا تھا I have not seen God but I have seen a man with killing to God میں نے بھگوان کو نہیں دیکھا لیکن میں بھگوان سے پڑھ کر ایک آدمی کو دیکھ کے آ رہا ہوں جس کا نام ہے کانت سوری مہمانہ بھگوان تنٹے بھیل یہ نام اس پیپر میں چھپا وہی سے ویرسا منڈا نے اپنے سنگرس کو سروع کیا ویرسا منڈا کی لڑائی کی وجہ سے اس دیش میں قانون منع جس کو آپ لوگ بھومی سمکادل ادینیم بولتے ہیں جس کو لینڈ ایکویجیشن ایکٹ بولتے ہیں اس قانون میں لکھا ہوا تھا کہ آدیباسی کی جمین گہر آدیباسی آدمی نہیں لے سکتا ہے اور گہر آدیباسی تو کیا سرکار بھی نہیں لے سکتی ہے یہ قانون نہیں ہوتا تو آپ کے پاس جمین کا تکڑا بھی نہیں ہوتا آپ کو یہاں پر رہنے بھی نہیں دیتے علی راجپور کے آس پاس کے گاؤں میں تو چھوڑو آپ کو یہاں کے جنگلوں میں بھی نہیں رہنے دیتے یہ لوگ یہ قانون برسا منڈا کی دین ہے اس برسا منڈا کی اندولن کی وجہ سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹر کو پہلی بار سمیدان سبا میں جانے کا موقع ملا بابا صاحب کو سمیدان ملانے کی وجہ سے آپ کو آرکشن ملا آپ کے پاس میں سکولرسپ آئی آپ بڑے بڑے پدوں پہ گئے اس دیش میں آپ کو آدھی باسی بول کے پہچھان آگیا آج موقع آگیا بھائی کہ علی راجپور کے جتنے آدھی باسی بھائی لوگ ہیں ان کو پہچھاننا ہے کہ کس کے اندولن کو لے کے آگے بڑھا رہا ہے تنٹیا ماما کیا ہے کہ کسی اور ماما تھی ہم کو کوئی دوسرا ماما نہیں بھائی ہمارا تو اپنا اونجنل ماما ہے اور کوئی نیتا نہیں کوئی کارنیش نہیں کوئی بیجی پی نی آدھی باسی خود اپنے آپ میں سکشم ہے ہمارا خود کا اپنا سماجی کام دولن اتنا گجب کا ہونا چاہیے کہ سماج کے آخری آدمی کو بھی وشفاث ہونا چاہیے کہ اس کی لڑائی لڑی جاری ہے میں آج کے موقع پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں پورے دیش کے آدھی باسی لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں آج بچہ بچہ آدھی باسی کا بول رہا ہے کہ نہیں میں دیش کا مالک ہوں میں آدھی باسی ہوں اس وقت تنٹے ماما نے ایک نعرہ دیا تھا سرکار دیش کی چالک ہے آدھی باسی دیش کا مالک ہے اس وقت نعرہ دیا تھا تنٹے ماما نے تنٹے ماما کو بولتے تھے لوگ پڑھا لکھا نہیں ہے ابے تو اتنی بدھی کہاں سے آگئی اس کو کہ پورے سماج کو بچانے کی گلائی ہو اس آدمی نے لڑی ہے وہ ہمارے لئے کسی بھرواں سے کم نہیں ہے گدار تو ہمیں کہ ہم نے تنٹے ماما کے اندولن کو آگے نہیں بڑھایا ہم حپس میں بڑھ گئے کوئی بھیل بول رہا ہے کوئی بلالہ بول رہا ہے کوئی بارے لا بول رہا ہے ابے تمہارا ڈی اے میں ایک ہے تمہارا خود ایک ہے تمہاری سنسپنی ایک ہے تو تمہارا سماج بھی ایک ہونا چاہے تنٹے ماما نے بول کے گیا کہ بٹوں گو تو مروں گے بٹیں گے تو مریں گے بچیں گے تو لڑیں گے اس وقت تنٹے ماما نے بک ایک لاکھ بارہ ہزار گرام سبھاؤ کا گھٹن کیا تنٹے ماما نے کسی نیتہ نے نہیں کیا اس دیش میں کسی مہاپروشت نے نہیں کیا وچھ وقت سب سے بڑا ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کو دبا کے رکھنے کا ساجش کوئی بھی سرکار رہے ہیں سبھی نے کیا ہے کیونکہ یہ آپ کو آپ کے باپ سے ملنے تھی نہیں نہیں چاہتے تھے یہ جو پتلہ آپ لوگ بیٹا رہے ہیں نا بھائی یہ پتلے کی علی راجپور سے شروعات ہوں گی ہمارا آندولن وہ آندولن ہے یہ جو مشن ہے برسو مشن تنٹے ماما کا مشن ایسا کوئی گاو نہیں پوچھے چھوٹے گا جہاں پہ تنٹے ماما کی مرتی نہیں لگی گی وہ ساتھری آدمی کو بھی بتانا پڑے گا تیرے بھگوان کا نام تنٹے بھی لے اور بھگنے میں بشواص نہیں ہے آدھی بات شیف لڑنے میں بشواص یہ لڑنے والی قوم ہے بھگنے والی قوم نہیں ہے